اسلام علیکم فرینڈز یہ 47 year old ایک میرے کلائنٹ کا ہاتھ ہے یعنی کہ 43 سالہ اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ سالوں سے جو ہے وہ فینائنچلی کرائسس میں ہوں یعنی کہ معاشی طور پہ جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہوں اور بہت جو ہے وہ پیسہ وغیرہ جو ہے وہ کمی آ گئی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے لک لائن پہ جو ہے دو کٹس لگ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ کٹ لگ رہا ہے یہاں پہ یعنی کہ تین سال پہلے اور پھر جو ہے دو سال پہلے تو اس طرح کے معاملات اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے یہ وقتی طور پہ گرائسس ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی فیٹ لائن لیانے کے جو لک لائن ہے وہ اسی سپیڈ پہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے گاڑی چلے گی جیسے پہلے تھی اور سمجھو کہ یہ ایک بریکر آ گیا ہے اور تب ہی جو ہے وہ جو ترقی کی ہے پروگرس کی ہے وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے لیکن پھر جو ہے وہی سپیڈ کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آگے چلے گی تو آئیے آپ کے ہاتھ کا ججزیہ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انگوٹھے پہ یہاں پہ مول تل کا نشان ہے جب بھی مول یا تل کا نشان جو ففٹ فیلیج پہ ہوتا ہے ٹاپ پہ ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہارڈ ورکنگ نیچر کے ہوتے ہیں لیکن ان کو جو ہے سلہ جو ہے وہ یعنی کے جو چیزیں محنت کرتے ہیں اس کا سلہ جو ہے بہت جو ہے وہ لیٹ سے ملتا ہے تو یہ جو ہے وہ ایک مائنس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ جب آپ کانگوٹھا دیکھتے ہیں تو آپ بہت ہی سمجھدار انسان ہیں اور لوگوں پہ جو ہے وہ آپ کا سرسوک بھی ہوگا کہیں پہ بھی آپ جائیں گے تو لوگوں میں جو ہے وہ آپ نمائیں خود کو پائیں گے اب جب آپ کی جو بیٹر کی فنگر دیکھتے ہیں تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے تو لیٹرشپ کی کوالٹی اس میں کمی پائی جائے گی اور ساتھ میں جو ہے گھر میں آپ جتنا بھی کام کریں گے یا کیا تو آپ کو وہ تعریفیں جو ہے وہ اپنی سننی نہیں پڑھیں گی یعنی کہ مانا نہیں جاتا ہے ریکنائز نہیں کیا جاتا ہے اب آپ کی جو ہے سیکنڈ فنگر جو ہے وہ شنی کی فنگر ہے جس سے جو ہے انگلیش میں سیٹرن کہتے ہیں تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ تو اس مول کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی نیچر جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ آپ بہت مہنتی ہیں تو ہارڈ ورکنگ کو یہ جو ہے فنگر ظاہر کرتی ہے ایسے لوگ جو ہے مہنت سے اور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ بناتے ہیں اب وہ آپ کی اپولو کی فنگر جو سن کی فنگر ہے وہ بھی اچھی خاصی ہائیڈ ہے تو ایسے لوگ بہت ہمتی قسم ہوتے ہیں کے ہوتے ہیں اور جو بھی جو مشکلات آتی ہیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں آپ کی یہ چھوٹی فنگر فیفٹ فیلے تک جو ہے وہ یہاں پہ تو نہیں پہنچ رہی تھوڑی سی جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے تو ایسے لوگوں میں جو ہے میٹس یانے کے ریاضی کے بھی کمی ہوتی ہے منی مینیجمنٹ کی بھی تھوڑی کمی پائی جاتی ہے لیکن آپ میں جو ہے اتنی نہیں ہوگی اور ساتھ میں یہ ہے کہ شائعنس یانے کے تھوڑا شرمیلہ پن ہوتا ہے اور جو دل کی باتیں جو ہے وہ ٹائم پہ بولنی چاہیے چاہے پیار کا اظہار ہو چاہے اپنا موقف بیان کرنا ہو فیملی میں جب آپ ینگ ہوں گے ماں باپ کے سامنے یا اپنی لور کے سامنے تو اس میں جو ہے وہ منیج یازی کی طرح ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں وہی جو ہے وہ آپ پہ جو ہے وہ فکرہ آئے گا اب آپ کے جب ماؤنٹس دیکھتے ہیں تو اچھے خاصے ڈولپ ہیں لیکن جو ہے وہ شنی کا بھی دبا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ سنگ ماؤنٹ کا بھی دبا ہوا ہے تو جب بھی یہ جو ہے وہ سیٹن کا دبا ہوا ہوتا ہے تو ایسے لوگ چاہے کتنا بھی ان کے پاس بزنس ہو پیسہ ہو جاب ہو لیکن وہ فندگی میں جو ہے سوز یعنی کے انٹرسٹ جو ہے پی ورور کرتے ہیں کہیں نے کہیں سے جو ادھار لیتے ہیں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے یا کیا تو آپ نے لیا ہوگا یا تو آپ کو لینا پڑے گا اب آپ کے جو ہے سن ماؤنٹ پہ چلتے ہیں تو آپ کی جو ہے شورت ففٹی فے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن کوئی نہ کوئی ہمیشہ جو ہے وہ ٹانگ کھینچنے کے پیچھے جو ہے وہ آپ کا پڑا رہے گا آست نمہ لوگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ورور ملیں گے جو آپ کوئی شورت کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں یہ جو ہے وہ مرکری کا ماؤنٹ تھوڑی سی لائنس نور آ رہی ہیں تھوڑی سی ہے آپ میں بزنس سینس اور اکل اور فہم آپ کا جو ہے وہ مون ماؤنٹ اچھا خاصہ اوبرا ہوا ہے اور یہ لائن بھی جو ہے وہ مون ماؤنٹ کی طرف آ رہی ہے تو آپ جو ہے اگر پاکستان سے باہر ہوتے بیرون ملک تو آپ زیادہ جو ہے پیسہ بھی کما سکتے تھے اور جو یہ نیگٹیو سائن یہ لائنس جو کٹ ابھی جو ہے وہ آپ پہ جو ہے وہ نحست جو ہے وہ ڈال رہی ہیں تو ان میں وہ اتنی کمی جو ہے وہ پائی جاتی اور اتنا یہ اثر جو ہے وہ اپنا نہیں دکھاتی آپ کی جو وینس ماؤنٹ کی ہے وہ یعنی کہ بہت اچھی خاصی جو ہے وہ لائنس ہیں یہاں پہ لگجری لائف کی پائی جاتی ہیں تو لگجری لائف جینے کی خواہش تو آپ کو بھرپور ہوگی اچھے کپڑے ہونے جائی اچھے موبائل ہونے جائی اچھے گاڑی اچھا گھر اور پھر جب قسمت کی لکیر جس ٹائم پہ جو سٹرانگ ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے اور اس ٹائم پیسہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اپنے جو ہے وہ لیول کے حساب سے جو ہے وہ آپ اپنی خواہشیں جو ہے پوری کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وینس کا ماؤنٹ اچھا گھاسا ابرا ہوا ہے تو رومانٹک نیچر ہوگی آپ کی آشکانہ مزاج ہوگا اور اب تو ایج کے آپ آگے حصے میں آگئے ہیں آنے کے فورٹی سین ایج ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ منی یا ٹرائنگل جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو ایسا ہوگا کہ پیسہ آپ کبھی جو ہے وہ آیا ہوگا موقع یا آگے آئے گا کہ پیسہ آپ نے جو ہے وہ بچت کیا بینک بیلنس ہوا یا کہیں پہ ہوا تو پھر کوئی نے قدرتی طور پر کوئی نے کوئی جو ہے وہ ایسی چیف آگئی کوئی بیماری آگئی یا کوئی ایسی مشکلات آگئی تو وہ خرچہ ہو جائے گا تو اس لیے پیسہ آپ کو رکھنا نہیں چاہیے کہیں نے کہیں جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہیے اب جو آپ کا جو ہے وہ اندرونی منگل وہ بھی اچھا خاصہ ہے وہ بھرا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ لائن منگل والی چل رہی ہے تو آپ کی جو ہے وہ اٹھائیس سال کی ایج سے لے کے یعنی کہ فیفٹی فائی تک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا رہے گا اگر پیسے کے نہیں کر رہا تو آپ کو گائیڈ یا کوئی نہ کوئی آپ کا دوست کوئی رشتے دار یا آپ کی وائف کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور ہوگا اب جب ہارٹ لائن آپ کی دیکھتے ہیں تو ہارٹ لائن جو ہے وہ بلکل ڈارک ہے تو یہ پیار میں ناکامی اور ساتھ میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ آپ کو دلی صدمات پھر اولاد کی طرف سے بھی ہوفقتے ہیں یعنی کہ آگے پہلے جو ہے وہ اپنے جو ہے لور کی طرف سے لوگ جو جن کے ساتھ جو ہے وہ آپ بہت کچھ کرتے ہوں گے جن پہ جو ہے وہ آپ کے احسان ہوں گے وہ ہی آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دے کے جاتے ہوں گے اور یہی جو ہے وہ عشق محبت کی ناکامی میں بھی اگر آپ انوال ہوئے ہوں گے جو کہ ہوئے ہوں گے ایسا ہی لگ رہا ہے ارلی ایج میں تو یہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا ساتھ میں ایسی لائن جو ہے چل رہی ہیں جو کرزہ جو ہے وہ لوگ لے کر آپ سے جو ہے وہ کھا جائیں گے اب سب سے جو آپ کی آپ جو ہے تھوڑا حیران تھے کہ میری جو ہے دماغ کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے دماغ کی لائن ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اور ایک جگہ پہ ختم ہوتی ہے اور دوسری جگہ پہ جو ہے دوسری لائنز جو ہے وہ اس طرح جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور یہ فورٹی کے ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ سوچ میں جو ہے وہ چینجنگ آئی کوئی حادثہ ہوا ہوگا یا قدرتی طور پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا تو اس وہ چینجنگ جو ہے تھی پازیٹیو تھی اور پھر آگے چل کے جو ہے وہ فیفٹی میں تو آپ بالکل شارپ مائنڈ ہو جائیں گے کیونکہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ دو جو ہے وہ لائن یعنی کے دو لکیریں آپ کی چل رہی ہیں اور پیدا جینیف ہو جائیں گے اپنے تجربات زندگی کیا نچوڑ نکال کے اور جو ہے بہتر آپ جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ کر پائیں گے تو اس کی جو ہے ڈرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے کہ دماغ کے لکیر ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی حادثہ ہوگا خدا نہ خواستہ ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے اب وہ آپ کی لائف لائن پہ آتے ہیں دو لائف لائن جو ہے پہلے آپ کو مشکلات رہی ہوں گی ہیلتھ ہیشو یا گھر میں کسی کا تھوڑے ہلکے فلکے جھگڑے یا کہ کوئی شخص بیمار اس طرح کی جیویں رہا ہی ہوں گی کوئی نہ کوئی آپ کی لائف میں آیا ہوگا یہ ایج بن رہی ہے پچیس یا چوبیس یا پھر آپ کی شادی ہوئی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ہے لائف لائن جو ہے وہ بالکل سیموت چل رہی ہے اور ہمیں جو ہے وہ دوفرے کلوز اپ پہ جانا چاہیے یہ دیکھئے کہ یہ کلوز اپ ہے اور اچھا فوٹو ہے یعنی کہ نزدیک سے زون یہ فیلی ہوئی ہے لائن آپ کی تو وہاں پہ اس طرح کی ظاہر نہیں ہو رہی تھی کیونکہ دور سے لیا ہوا فوٹو تھا اور جب وہ لائف لائن فیلی ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جی نہیں پاتا آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ راہو کی جو لائنس ہیں وہ کراس جو ہے وہ اتنا نہیں کر رہی آگ کے لائف لائن تک جو ہے وہ رک رہی ہیں اب جو آپ کا اہم مسئلہ ہے کہ جو ابھی وہ فائنیشل کی رائسس میں آپ چل رہے ہیں یعنی کہ معاشی بہران جو ہے وہ آپ کی لائف میں جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ جو ہے وہ دیکھئے کہ آپ کا تیس سے پینتیف تک جو ہے وہ گولڈن پیریٹ رہا ہوگا اس سے جو ہے پہلے جو ہے وہ لائن جو ہے وہ فیلی ہوئی ہے فیلی ہوئی ہوتی ہے تو انکم تو آتی ہے لیکن ایکسپینسیو یعنی کہ اکھراجات بھی ہوتے رہتے ہیں اب یہ لائن جو ہے وہ آکے یہاں پہ جو ہے وہ رک گئی ہے اور پینتالیس سال کی ایج میں لگ رہا ہے کہ کوئی نے کوئی آپ کو لاس بھی ہوا اور نقصان بھی آپ نے جو ہے وہ اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پینتالیس نہیں فورٹی فور یہ ہے فورٹی تھیری کی ایج میں آپ نے کوئی نقصان بھی اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے لگتا ہے کہ آپ نے کام یاد اندھا جو ہے وہ چینج کر لیا تو یہاں سے دوفری جو ہے لائن ڈبلپ ہو رہی ہے کنٹینیو ہو رہی ہے اب وہ جو اب بھی آپ کی ایج چل رہی ہے فینتالیس اس سے پہلے جو ہے ایک دو فال پہلے جو ہے وہ یہ لائن نے جو ہے وہ آپ کو کٹا پھر جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہے کٹ اتنا نہیں رہی ہے تو اس وجہ پھر جو نقصان وغیرہ جو ہے ہو جاتے ہیں تو ان کا پراوہ یعنی کے یعنی کے کمپلیٹ جو ہے وہ اس کا جو پیسے جو ہے وہ چلے گئے یعنی کے جو نقصان ہوا بھی فنف میں یا نہیں چلا یا نکام نہیں ہوا تو وہ پھر جو ہے وقت کے حساب سے جو ہے ان پیسوں کو جو ہے وہ ریکوری ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ ہوتی رہے گی اور اب بھی جو ہے وہ آپ کا اچھا وقت جو ہے وہ اٹھالی فال سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ دونوں لکی رہے ہیں جو ہے وہ آپ کو ساتھ دیں گی اور ففتی کے بعد تو آپ کا جو ہے وہ گولڈن پیریٹ اسٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ جو آپ میں ٹیلنٹ ہوگا یا کیا نام نیم فیم بھی جو ہے وہ آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی یعنی فن لائن بھی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے اور مختلی جو ہے ملٹیپل لائنس چل رہی ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ففتی کے بعد اس طرح جو ہے لائن مشتری پیچا رہی ہے اور فاتھ میں اس طرح کی لائنس یعنی انکم کے بہت سارے سورس ہوں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ کوئی گورمنٹ سے فائدہ یا کسی سیافی شخصیت سے یہ جو ہے وہ مشتری کی لائن آپ جو جو پیٹر کی طرف جو ہے یہ جا رہی ہے اہم جو ہے لوگ آپ کے جو ہے وہ رابطے میں آئیں گے تو ففتی کے بعد اولٹ ایج تو آپ کی گولڈن جو ہے پیریٹ رہے گا تو ایسی کوئی جو ہے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور ابھی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور جو وقتی طور پہ جو ہے وہ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں تو آگے چل کے جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور معاشی طور پہ جو ہے وہ آپ اس بہران سے جو ہے وہ نکل جائیں گے اب وہ میند ہے کہ آپ کو آپ کے سب سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اور آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ بھی اپنے ہاتھ کی پام ریڈنگ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو میرا وارس اپ نمبر ہے اور جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ رابطہ کیجئے اللہ حافظ